موسیقی اگر ہم ان کو جتنی چاہیں نشانیاں دکھا دیں یہ بار بار اوٹ پٹانگ قسم کے نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ یہ کر دیں آپ یہ کر دیں تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے فرمایا اگر ہم ان پر فرشتے نازل کر دیں اور مردے ان سے بات کرنا شروع کر دیں تو پھر تو بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے کیونکہ نبی کی نبوت کی پر جتنے دلائل کافی ہونے چاہیے تھے وہ تو ہم نے پیش کر دی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہوتا تھا تخلیف ہوتی تھی ان کے تانوں سے تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اکثریت کو مت دیکھیں اکثریت کو اگر دیکھ کے چلیں گے تو یہ لوگ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے کیونکہ یہ محض گمان کی ابتداء گمان وہ جس کی کوئی دلیل نہ ہوں اور اٹکل سے کام لینے والے لوگ ہیں تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ پوری دنیا آپ کے مخالف ہے اللہ نے آپ کو حق کا راستہ دیا ہے اور اللہ کو خوب پتا ہے کہ کون سی دی راستے پر ہے اور کون غلط راستے پر اسی سورہ انعام میں ایک اہم حکم بھی نازل ہوا کہ وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ جانور تمہارے لئے حلال نہیں ہے وَلَا تَأْكُلُوا بِمَّا لَمْ يُلْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقِ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یعنی اس کو زباہ کرتے ہو اللہ اکبر یہ بسم اللہ نہ کہا گیا ہو تو اس کا کھانا تمہارے لئے حرام ہے کیونکہ فسق ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی بتایا اس پارے میں کہ اللہ کا سب سے بڑا کسی پر انعام کیا ہے کہ اس کو اسلام سمجھ میں آنا شروع ہو جائے فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسلام کے لئے اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتے ہیں اہلِ عرب کی عادت تھی کہ وہ جانوروں میں جو ہے وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے اور کسی حصے کو حلال کر دینا کسی کو حرام کر دینا تو یہ سب چیزوں پر پابندی لگائی گئی کہ حلال یا حرام کرنا کسی بھی چیز کو یہ اللہ کا کام ہے اور غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل بیت کر دیا کرتے تھے اس پر بھی وعید نازل ہوئی قد خسر الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهَمْ بِغْيْرِ عِلْمِ تحقیق برباد ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا حماقت اور بےقوفی میں وَحَرَّمُ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ اور اللہ نے جو رزق ان کو دیا تھا اس کو حرام کر دیا تو بتایا گیا کہ جیسے حلال کرنا اللہ کا کام ہے تو کسی چیز پر پابندی لگانا اور حرام کرنا بھی اللہ ہی کا کام ہے اور اس میں عشر کے حکام بھی نازل ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانییں بتائیں کہ کیسے پانی برساتا ہوں اور ترہ ترہ کے نباتات پیدا کرتا ہوں جب یہ چیزیں پھل دیا کریں تو ان کے پھلوں سے کھایا کرو وَآَتُو حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِهِ اور کھیتی میں سے اس کا حق بھی دیا کرو یعنی جیسے عشر جسے کہا جاتے ہیں یعنی نصف عشر اگر زمین خود سے سیراب ہوتی ہے بارش کے ذریعے تو پھر اس میں سے عشر دیا جاتا ہے یعنی دسویں حصہ اور اگر آپ ٹیوب بیل کے ذریعے نہروں کے ذریعے اس کو خود سیراب کرتے ہیں یعنی خود آپ نے جو ہے وہ ٹیوب بیل کے ذریعے وہ اپنا خرچہ ہوتا ہے آپ کا سیراب کرنے پر تو پھر نصف عشر دیا جاتے ہیں یعنی دس بیسمہ حصہ تو اس کے حکام میں نازل ہوئے وَلَا تُصْرِفُو فرمایا کھاؤ پیو مگر اسراف مت کرو اس صورت میں سورہ انعام میں اور یہ آٹھویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس لعب کے بہت اہم حکام کو بھی تفصیل سے بیان کیا آو ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہارے رب نے ایک ان چیزوں کو حرام کیا لَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعَ شِرْكْ نَا كَرُو بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ والدین سے اچھا سلوک کرو وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِش بے حیائی چاہے کھلی ہو یا چھپیوی ہو اس کے قریب بھی مت جاؤ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْس کسی انسانی جان کو قتل مت کرو اور لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو اَوْفُ الْقَيْلَ وَالْمِيزَانَ نَابْتُولُمِ کمی مت کرو اور بِعَهْدِ اللَّهِ اَوْفُوا وَإِذَا قُلْتُمْ فَادِلُوا عَدل سے کاملو بات کرو درست کرو وَبِعَهْدِ اللَّهِ اَوْفُوا اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں کو پورا کیا کرو اور لَا تَتْتَبِعُ السُبُولَ یہ اسلام کا راستہ ہے سیدھا راستہ اسے چھوڑ کر دوسرے راستوں پر مت چلو اور اللہ نے بتا دیا مَن جَعَبِ الْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ وَمْسَالِحَا اسی پارے میں بتایا کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو ہم دس گناہ بڑھا کر دیں گے اور جو برائی کرے گا تو جتنی برائی ہے اتنی ہی سزا ملے گی اور اور اس صورت کے آخر میں توحید کے مضمون کی تکمیل ہے نبی کو بتایا گیا کہ آپ باباں کے دوہلی اعلان کر دیں اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری نماز میری قربانی میرا جینہ میرا مرنہ صرف اللہ کے لیے ہے لا شریک لہو میں اس کے ساتھ کسی معبود کو شریک نہیں کرتا وَبِدَالِكَ عُمِرْتُ اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اس کے بعد سور اعراف ہے سور اعراف میں اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا مَا اتَّبِعُ مَا اُنزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے صرف اسی کو فالو کرو وَلَا تَتَّبِعُ مِنْدُو نِهِ اَوْلِيَا اس کو چھوڑ کر دوسروں کو فالو مت کرو باطل مذاہب کو فالو مت کرو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بھی تفصیل سے بیان کیا کہ آدم کو شیطان نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا اللہ نے کہا کہ جب میں نے حکم دیا تو تو سجدہ کیوں نہیں کرتا اس نے کہا میں بہتر ہوں مجھے تو نے آنکھ سے بنایا اور اسے تو نے مٹی سے بنایا اللہ نے حکم دیا یہاں سے نکل جا تو اس نے قسم اٹھائی کہ میں انسان اور آدم اور آدم کی اولاد کو ہمیشہ گمرا کرتا رہوں گا وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاکِرِينَ اے اللہ تو دیکھے گا انسانوں میں اکثر لوگ تیرا شکر ادا نہیں کریں گے اللہ نے فرمایا اللہ من طبیعہ کا منہم ٹھیک ہے تو بھی جا اپنا زور آزمہ لیکن میں تجھے بتا دوں جو تیری اتباع کرے گا تو میں ایسے تمام لوگوں سے تجھ سمیت جہنم کو بھر دوں گا ہاں اور جو میرے نیک بندے ہیں اس پر تیرا زور انشاءاللہ اس پر تیرا زور نہیں چلے گا اللہ نے آدم کو کہا کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں ٹھہرے لیکن شیطان نے ورغلانہ شروع کر دیا باہر نکال دیا اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تجھے اور ہوا کو منع نہیں کیا تھا کہ یہ درخ نہ کھانا اور میں نے کہا تھا کہ شیطان کھلا ودشمن ہے وہ دونوں دعا مانگنے لگے اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا وَتَرْحَمْنَا رحم نہ کیا ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ زمین میں رہو اور اعلان کر دو کہ میرے پیغمبر آئیں گے تو ان کی اتباع تمہاری اولاد کو کرنی پڑے گی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم ریباسا یا بنی آدم لا یفتیننکم الشیطان اب اللہ ہم سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے بنی آدم جیسے تمہارے باپ آدم اور ہوا کو شیطان نے جنت سے نکلوایا تو وہ کہیں تمہیں بھی ورغلا نہ دے کیونکہ وہ تمہیں ایسے طریقے سے دیکھتا ہے کہ تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے یہ پوری ڈیٹیل میں اللہ نے یہ واقعہ اور اس سے ملنے والے اسباق کو بیان کیا پھر اللہ نے فرمایا مَنْحَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ اللَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ کہ کون ہے جس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کیا اور پاکیزہ رزق ہو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے تو اس میں اسی مضمون کا تقرار ہے کہ جیسے کسی چیز کو حرام کرنا اللہ کا کام ہے جیسے کسی چیز کو حلال کرنا اللہ کا کام ہے تو پابندی اور حرام کرنا اور پابندی لگانا بھی یہ اللہ ہی کا کام ہے انسان یہ کام نہیں کر سکتے اہلِ جنت کے حالت کو بیان کیا گیا کہ اہلِ جنت جب جنت میں جائیں گے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِ تو ان کے دلوں میں اگر کوئی کجی ہوگی بھی دنیا میں کوئی نفرت پیدا ہو چکی ہوگی کسی بیس پر تو اللہ اس کو بھی ختم کر دیں گے اور پھر اللہ نے اعراف جس پر یہ نام صورت کا ہے اعراف کہتے ہیں جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک مقام ہوگا تو اس میں جو لوگ ہوں گے بعض نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں برائیاں برابر ہوں گی تو راجِ قول یہ ہے وَاللَّهُ عَلَمُ تو کچھ لوگ جنت اور جہنم کے بیش میں ہوں گے وہ اہلِ جنت سے بھی مقالمہ کریں گے اہلِ جہنم سے بھی مقالمہ کریں گے اور پھر بلاخر اللہ ان کو اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دیں گے اور وہ اہلِ جنت جہنم اہلِ جہنم سے مقالمہ کریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے تو سچا پایا کیا تم سے جس جہنم کا وعدہ کیا کیا تھا وہ تم نے سچا پایا وہ کہیں گے ہاں ہم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا اور پھر اہل جہنم اہل جنت سے کہیں گے کہ تم ہمیں جنت میں سے تھوڑا سا پانی پلا دو یا کچھ وہ رس دے جو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اہل جنت کہیں گے اللہ نے کافروں پر اس کو حرام کر دیا ہے یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے سورت میں نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم میں تم پر بڑے عذاب کے بارے میں ڈرتا ہوں تو قوم نے کہا کہ آپ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں نوح علیہ السلام نے کہا میں گمراہ نہیں ہوں میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور تمہیں اس پہ تاجب ہے کہ تمہارے جیسے ایک انسان اللہ نے اس کو پیغمبر بنا دیا تو اللہ فرماتے ہیں قوم نے انکار کیا تو ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو کشتی میں بچا لیا انہم کانون قومن عمین یہ ان کی قوم والے واقعی اندھے لوگ تھے پھر ان کے بعد حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا حود علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم گزری ہے اس کا جو حشر ہوا تمہارا بھی وہ حشر ہوگا لیکن قوم نہ مانی اور کہنے لگی ہم آپ کے کہنے پر اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے خداوں کو نہیں چھوڑ سکتے ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا پھر اللہ نے اس کے بعد قوم سالح کو بھیجا یعنی صالح علیہ السلام کو بھیجا قوم سمود کی طرف انہوں نے کہا کوئی نشانی نکال کے دکھائیں اوٹ پٹانگ نشانی کوئی اونٹنی نکال کے دکھائیں تو حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے اونٹنی نکال دی اور کہا کہ اس کو اگر قتل کرو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا قوم نے مل کے اس کو قتل کر دیا اور پھر اس قوم پر بھی اللہ کا عذاب آیا اور صالح علیہ السلام نے قوم عاد کے بارے میں انٹر آیا کہ دیکھو تم سے پہلے قوم عاد گزری ہے اس کا کیا حشر ہوا تو تم سے پہلے عاد گزری ہے قوم اس کا کیا حشر ہوا حود علیہ السلام کی قوم تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا لیکن اس قوم نے پچھلی قوم سے عبرت حاصل نہیں کی پھر اللہ نے لوت علیہ السلام کو بھیجا لوت علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفیلی کیا کرتی تھی لوت علیہ السلام نے کہا اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْدُونِ النِّسَاء عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف جاتے ہو بلن تم قوم مصرفون تم حس سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْعَالَمِينَ تم سے پہلے تو کسی نے یہ برائی نہیں کی یہ تو فطرت کے بالکل خلاف ہے قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بہت نیک بنتے ہیں تو اس بسی سے چلے جائیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوت علیہ السلام اور ان کی گھر والوں کو اور ایمان والوں کو بچایا سوائے ان کی بیوی کے وہ بھی تباہ ہو گئی اور آسمان سے پتھروں کی ہم نے ان پر بارش برسائی اور پھر اللہ نے مدین کی طرف شعب علیہ السلام کو بھیجا اس قوم میں بیماری تھی وہ ناب طول سے کمی کیا کرتے تھے شعب علیہ السلام نے ان کو منع کیا لیکن وہ قوم بھی باس نہ آئی یہ آٹھوے پارے کا خلاصہ تھا شعب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ کا کچھ حصہ نوے پارے میں ہے تو انشاءاللہ میں نوے پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو جو قوم کے بڑے لوگ تھے وہ شعب علیہ السلام کو دھمکی دینے لگے اے شعب تجھے اور تیری قوم کے تیری ساتھ ایمان والوں کو ہم بھار نکال دیں گے یا تو ہمارے دین میں آجا تو شعب علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں جس حق کے طرف دعوت دے رہا ہوں وہ تمہیں چھوڑ دوں یہ تو میں اللہ پہ بہت بڑا جھوڑ باندوں گا اور پھر جو بڑے لوگ تھے وہ کہنے لگے اگر تم شعب کی اتباع کرو گے تو تم تباہ ہو جاؤ گے اللہ فرماتے ہیں ان کو بھی ایک زوردار اس نے زلزلے کی ایک جھٹکے نے پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے ہو کے مر گئے اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے شعب کا انکار کیا وہ ایسے ہو گئے جیسے یہاں کبھی رہے ہی نہیں تھے شعب علیہ السلام نے ان مردہ لاشوں کی طرف سے رخ پھیرا اور کہا اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے جب بھی کسی نبی کو بھیجا ہے تو قوم کو آزمانے کے لیے ان کو مختلف قسم کی پریشانیوں میں ڈال دیا تاکہ اللہ کی طرف رجوع کریں لیکن جب وہ رجوع نہیں کرتے تھے تو ہم پریشانییں ختم کر کے آسائشیں دیتے تھے اور پھر ایک جھٹکے میں پکڑ کے ان کو تباہ و برباد کر دیا کرتے تھے اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا موسیٰ علیہ السلام نے ہر طرح سے فیرون کو سمجھایا فیرون نے کہا کوئی نشانی ہے تو لے کر آ فالقاصا موسیٰ علیہ نے لاتھی ڈالی حضرت موسیٰ نے اشدہ بن گئی تو فیرون اور جب گریبان میں ہاتھ ڈالا تو چمکنے لگا فیرون نے کہا جادو ہے میں بھی ایک تیرے مقابلے میں جادوگر لے کر آؤں گا یہ تو ایک نورہ کشتی تھی جادوگر اور تم سب مل کے مجھے نکالنا چاہتے تھے پری پلین یہ لڑائی تھی اس میں موسیٰ کو فتح نہیں ہوئی ہے یہ تو دونوں جادوگر ہیں تو لہذا میں قتل کر دوں گا اور اس نے پھر جادوگروں کو دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے تمہیں لٹکا دوں گا جادوگروں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے ہیں تو اس لیے اگر ہمیں شہید کرتا ہے تو کر دے اور اللہ سے دعائیں مانگنے لگے ربنا افریغالینا صبر و توفنا مسلمین اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے اور ہمیں ایمان کی حالت میں موت دینا اس کے بعد پھر فیرون نے بنی اسرائیل پر بہت اور مزید ظلم شروع کر دیئے بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی مسئیبت میں تھے تیرے آنے کے بعد بھی حضرت موسیٰ نے کہا صبر کرو زمین اللہ کی ہے جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے اللہ تمہیں زمین کا وارث بنائے گا اس کے بعد اللہ نے فیرون کو مختلف آزمائشوں میں ڈالا ارسلن علیہم الطوفان والجراد والقمل والظفادع طوفان بھیجا ٹڈیوں کا عذاب جوںوں کا عذاب مینڈکوں کا عذاب خون کا عذاب مختلف قسم کی مسئیبتیں آتی رہیں لیکن وہ پھر ہر مسئیبت پر تکبر کرتے رہے اللہ کے سامنے نہیں جھکے اور ہمیشہ یہ کہتے ہیں یہ موسیٰ کا جادو ہے جس کے زور سے یہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے اور جب زیادہ تنگ آتے تو کہتے ہیں موسیٰ یہ عذاب ہم سے دور کروا دے ہم ایمان لے آئیں گے لیکن جب عذاب ہم ان سے دور کرتے اداہم ینکسون وہ موسیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیتے فانتقمنا منہم ہم نے ان سے انتقام لیا فاغرقناہم فی الیمی اور ان کو پانی میں ہلاک کر دیا اس لیے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے اور ہماری آیات سے غافل تھے پھر اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو جو مشرق اور مغرب میں کمزور سمجھے جاتے تھے اس بنی اسرائیل کو زمین کا وارث بنا دیا اور لیکن بنی اسرائیل نے کیا کہا کہ کیونکہ غلام قوم تھی تو ایک بچڑے کو دیکھا کہ لوگ اس کی عبادت کر رہے ہیں کسی بت کی لوگ عبادت کر رہے ہیں تو کہنے لگے اے موسیٰ ہمارا بھی کوئی ایسا خدا بنا دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غضب آیا اور کہا کہ جس اللہ نے تمہیں نجات دیا اس کو چھوڑ کر ان پتھر کی بنے ہوئے بتوں کی طرف مائل ہوتے ہو کیسی ہماغت کرتے ہو پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہتور پر بلایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں تُس سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں اللہ نے کہا نہیں اللہ نے اپنی تجلی رالی اور موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے اور اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش میں آئے تو کتاب دی اور کہا کہ یہ اس پر عمل کریں اور اپنی قوم سے جا کے کہیے کہ وہ بھی اس پر عمل کریں موسیٰ علیہ السلام جب کوہتور پر آئے تو بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی سامری نے ایک بچڑا بنایا تھا اور اس پر لگا دیا سب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام غضب ناک ہو کے لوٹے اور اللہ تعالی نے پھر اس قوم کو سزا دی اور کہا کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے ان کو قتل کیا جائے لیکن اللہ نے پھر یہ سزا معاف کر دی یہ پورے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے نبی کو حکم دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے تو اے نبی آپ بھی اعلان کر دیں مگر آپ کیا اعلان کریں کہ پچھلے انبیاء ایک قوم کی طرف آتے تھے آپ اعلان کریں میں تمام کے تمام انسانوں کی طرف اللہ کے طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں پس ایسے پیغمبر پر ایمان لے آؤ کہ وہ رسول جو امی ہے مگر ایسی تعلیمات پیش کر رہا ہے اس پر ایمان لے آؤ اور جو خود اللہ پر اس کے کلمات پر ایمان لاتا ہے اور اسی پیغمبر کی تم سب اتباع کرو تاکہ تم سیدھے راہ پر چلنے والے کہلاؤ پھر اللہ نے بنی اسرائیل کی ایک اور شنات کا بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں بعد میں قوم پیدا ہوئی جس پہ اللہ تعالی نے مچھلی کے شکار پر ہفتے کے دن مچھلی کے شکار پر پابندی لگائی تھی اللہ نے حکم دیا تھا کہ ہفتے کو شکار نہ کرنا پھر ہفتے کو مچھلیاں بہت آتی ہیں تو انہیں ہیلا کر کے جال لگا کے شکار کرنا شروع کر دیا اور وہ کہتے کہ ہم پکڑتے ہفتے کی دن ہیں مگر مچھلی نکالیں گے اتباع کے دن کچھ لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ تم غلط کر رہے ہو لیکن وہ نہ مانے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو حکم دیا کرتے تھے برائی سے بچنے کا ان کو ہم نے بچا لیا لیکن جو اس جرم میں مفتلا ہوئے تو ہم نے ان سے کہا زلیل بندروں کی شکل میں تبدیل ہو جاؤ رات کو سوئے ہیں صبح سب کے سب بندر بن چکے تھے اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے جو تمام انسانوں کی روحوں کو نکالا گیا عالم بالا میں عالم ارواح میں اس کا بھی واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک عالم ارواح میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کیا تھا اور ان سے احد لیا تھا السبی ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قولو بلا شہیدنا سب نے بیق زبان ہو کر کہا تھا ضرور تو ہمارا رب ہے ہم تیری اطاعت کریں گے اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ اہد اس لئے لیا کہ قیامت کے دن تم یوں نہ کہو کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا اشرق آبا انا من قبل ہم تو ان کی اولاد میں تھے ہمیں کیا پتا توحید کیا ہوتی ہے تو یہ جو عالمِ عروا میں اہد لیا گیا اس کی وجہ سے انسان کے لا شعور میں توحید کی محبت اور اللہ کی محبت ہمیشہ کے لیے داخل ہو گئی ہے وہ عقیدہ توحید کی طرف مائل ہوتا ہے اور شرک سے دور بھاگتا ہے وہ تو اگر پھر بھی کوئی شرک کر رہا ہے تو وہ زدی ہے ہر دھرم ہے جان کر اپنی فطرت کے خلاف چل رہا ہے اللہ نے بتایا اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو مشرکین کہا کرتے تھے قیامت کب آئے گی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں اللہ ما شاء اللہ جو اللہ مجھے فائدہ یہ نفع پہنچانا چاہے اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں تو کبھی مجھے کسی بات میں نقصان ہی نہ ہوتا ومام السنی السو کبھی کوئی پریشانی نہ ہوتی اس سے پتہ چلتا ہے کہ مجھے غیب نہیں ہے لہذا میں نہیں بتا سکتا کہ قیامت کب آئے گی اللہ نے بتایا اس صورت کے آخر میں اِذَا قُرِي الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ اَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنا کرو خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے یہ سورہ عراف کا اختتام تھا اس کے بعد سورہ انفال ہے سورہ انفال میں غزو بدر کا واقعہ بیان کیا گیا اور مالِ غنیمت کے بارے میں بتایا گیا کہ مالِ غنیمت جو ہے یہ اللہ اس کے رسول کا حق ہے وہ جہاں چاہیں تقسیم کریں پھر مالِ غنیمت کے تفصیل سے بعد میں احکام نازل کیے گئے تو اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کی علامت بیان کی اِذَا دُكِيرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ کہ جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ہل جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرش کرتے رہتے ہیں اُلَائِقَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ یہی سچے مومن ہیں ان کے لیے درجات ہیں رب کی طرف سے مغفرت اور عمدہ رزق ہے پھر اللہ نے بتایا کہ غزوِ بدر میں کہ تم تو نکلے تھے قریش کے ایک لشکر پہ حملہ کرنے کے لیے چھوٹی سی جنگ چاہتے تھے تم لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے اس غزوِ بدر کو بڑی جنگ میں تبدیل کر دیا تم کمزور تھے بہت زیادہ طاقتور لوگوں سے تم کو لڑا دیا تاکہ اللہ تمہیں فتح دیتا اور دنیا کو بتا دیتا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اِحْدَطَعِ فَتَعِنِ اسی مضمون کو بیان کیا تم تو چاہتے تھے چھوٹے لشکر سے تمہاری لڑائی ہو اس میں اللہ نے بتایا ایک اصول ذابطہ قیامت تک بیان کر دیا گیا کہ اے ایمان والو جب تمہاری کفار سے میدان جنگ میں لڑائی ہوا کرے تو فلا تولوہم الادبار تو پیٹ پھیر کے مت بھاگا کرو کیونکہ جو اپنی پشت پھیرے گا اس دن کسی کا ارادہ ہو پلٹ کے حملہ کرنے کا یا کسی جماعت کے ساتھ پناہ لینے کا کہ اکیلہ رہ گیا تو ساتھیوں کے ساتھ ملنا چاہتا ہے تو جو اس کے بغیر میدان جنگ چھوڑے کے بھاگے گا فَقَدْ بَعَبِ غَضَمِ مِّنَ اللَّهُ تو اللہ کے غضب کو لے کے لوٹے گا اور اس کا ٹھگانا جہنم ہے اسی صورت میں اللہ نے بتایا کہ وَعَلَمُوا اَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ أَوْلَادُكُمْ فِتْنَةُ کہ یاد رکھو تمہارا مال اولاد تمہارا لیے فتنہ ہے اگر یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے رامے جہاد سے روک دے اور اللہ نے یہ بھی بتایا چونکہ جہاد اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک مسلمان جہاد میں بہت سخت ضرورت ہوتی ہے مالی وسائل کی تو اللہ نے جان سے جہاد کا بھی حکم دیا اور مال خرش کرنے کا بھی حکم دیا اور ترغیب دینے کے لیے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ کَفَرُوا دیکھو کافر لوگ تو اپنا مال خرش کرتے ہیں دین کے خلاف دین کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے اور یہ خرش کرنا قیامت کے دن ان کے لیے حسرت کا سبب بنے گا تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ دین کی اشاعت کے لیے اپنے مال کو خرش کرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان دونوں پاروں میں آج ہم نے جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دل و جان سے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاهِ